موسیقی دوستو آج ستائیس فروری دو ہزار تئیس اور صبح صبح فرنکفرڈ جرمنی کے اندر چمکتا ہوا سورج جو ہے وہ طبیعت کو ایک دفعہ بڑا ہی مزیدار قسم کا ایک سرور پنچارہ لیکن جیسے ہی ہم گاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو مائنس یہ دیکھیں سامنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں گاڑی پر شوہ رہا ہے مائنس 2.5 ٹیمپریچر یعنی برف جمنے کا جو ہوتا ہے نا پراسس وہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ فرنکفرڈ کا ایک علاقہ ہے پروینگس ہائم یہاں مجھے کسی کام کے سلسلے میں آنا تھا میری نظر پڑی اس سائٹ پہ یہ جو چمکتی ہوئی بیلڈنگ ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر جو خاردار تار لپٹی ہوئی ہے اوپر اس کی سڑکے اپنا دوار کے کنارے پہ جس میں آپ نے دیکھا کہ یہ بیلڈنگ کس چیز کی ہو سکتی ہے میرا خیال ہے جو لوگ سفر کرتے رہتے ہیں یا بعض اور لوگ وہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے بیلڈنگ کا کلر اور اس کی تعمیر جو ہے بیلڈنگ کی اس کا سٹائل جو ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کس چیز کی بیلڈنگ ہے اس کے سامنے پھر یہ گھار تعمیر ہے ساتھ ساتھ یہ آپ ایک پراسس دیکھ رہے ہیں یہ پورے یورپ کے اندر بلکہ جتنے ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں یہ سسٹم ہے کہ صبح صبح اس طرح ایک بہت بڑا ٹرک وہ چکر لگاتا ہے گلیوں میں اور یہ جس طرح یہ پڑے ہوئے ہیں یہ پلاسٹک کے بڑے بڑے کاؤنٹینر ہر گھار کے آگے اس طرح یہ آویلیبل ہیں بلکہ رکھے گئے ہیں بقاعدہ ان کے اندر مختلف طرح کا جو کورا کرکٹ ہے جیسے اب دو ہیں ایک کے اندر سبزیاں وہ جو چھکراک والا ہوتا ہے ایک کے اندر دوسرا جو گاند مند ہوتا ہے وہ کچرا پھر انہوں نے اس کو دونوں کو اوپر لگایا ہے اور یہ مشین کے ذریعے ریس لو کرتے ہیں مکمل وہ اندر چالا ہے اور وہ مندہ اٹھا کے اس کو واپس جو ایک بات اب یہ دیکھیں یہ سڑک بڑی تنگ ہے صرف اس پہ دو گاڑییں جا سکتی ہیں آگے پیچھے اب جو بندہ صبح صبح اس طرح اس گاڑی کے پیچھے لگ گیا اس نے جانا جلدی ہے سمجھ لے کے اس کی ہر گئی اس سائیڈ پہ جو بیلڈنگ چمکتی نظر آ رہی ہے یہ فرنکفرٹ جرمنی کے اندر ایک جیل ہے جو کہ خاص طور پر خواتین کی جیل ہے یعنی اس میں کہا ہی جاتا ہے مشہور ہے کہ عورتوں کی جیل ہے اور جیل کا آپ کو پتا ہے کہ جیل کیوں بنائی جاتی ہے ممالک میں وہ لوگ جو کچھ جرم کرتے ہیں جو اس دنیا کے قانون کی نظر میں آ جاتے ہیں اور ان کو دنیا کے یہ جو جج ہیں جو جو قانون کا نظام ہے وہ سزا دیتا ہے کہ اس عورت نے یہ جرم کیا ہے تو اس کو اتنے سال جو آپ جیل کرنے پڑے گی یہ سامنے وہ لکھا بھی ہوا ہے ان کے سامنے جیسٹس باو یعنی اس جیل کے جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں جو اندر کام کو ان کے لئے پھر سائیڈوں پر گھار بنا کرتے ہیں دو چیزیں اس وقت چال رہی ہیں پیرالل ایک تو بات ہو اور یہ جیل کی کہ اس کے اندر دنیا کے قانون دنیا کا جرم پکڑ کے سزا دیتا ہے بندہ اس کے اندر قید ہوتا ہے اپنی سزا بگتا ہے پھر باہر نکلتا ہے اور اس کو کچھ احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام غلط کیا تھا میں اتنے سال دوسرا یہ چار رہا ہے صفائی کا نظام اس ملک میں آپ دیکھیں سائیڈوں کے اوپر کوئی کسی قسم کا کچھ رہا آپ کو سڑکوں پر نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس حکومت نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ جو ٹیکس کا پیسہ دیتے ہیں اس سے یہ بڑے بڑے ٹراکری دے ہوئے ہیں لوگوں کو تک تنخائیں ملتی ہیں یہ جو آپ کام کر رہے ہیں بندے ان کی ٹھیک ٹھاک تنخائیں ہیں لیکن آپ دیکھیں یہ دوروں گورے ہیں یعنی بیچ میں دوسرے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو اس کے اندر کوئی بیستی یا کوئی آر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کام ہم کیا کر رہے ہیں ان کو کام کام ڈگنیٹی آف ورک جو ہم پڑا کرتے تھے بچپن میں اے چائنہ کے متعلق کہ چائنہ میں ڈگنیٹو جو مالک ہے فیکٹری کا وہ بھی کام کر رہے ہوئے ہیں ہم نے یہ سویڈزر لینڈ میں دیکھا میں جب نیا نے گیا ایک فیکٹری میں کام ملا تو میں کام کہ تو ایک مجھے ادھر روز بندہ ملے جو پوری فیکٹری کی صفائی کر رہا ہوتا تھا تو میں وہ جو ترکی کام کرتے تھے میں نے ان کو پوچھا کہ بھئی یار ادھر کبھی وہ جو اس کا مالک ہے فیکٹری کا تو اس کے ساتھ جیسے مارا کل جو اس کے ساتھ براہ سلام دعائی ہے انہوں نے کہا یہ جو بندہ لے کے نا جاڑو مار رہا ہے پوری فیکٹری میں یہ مالک ہے بڑی رانگیو اب یہ چیزیں ادھر ایسا ایسا یوز ٹو نارمل لگتی کہ جو مالک ہے پوری کائنات کا جب اس کے آگے ہمارے جرم پیش ہوں گے اور وہ ہونے ہیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ کیسے کیسے جرم جو آج کل دنیا میں چل رہے ہیں یہ سارے پیش ہونے اور پھر وہ جو سزا ملنی ہے وہاں قرآن کریم میں پورا نقشہ اس کا کھینچا گیا ہوا جانتے ہیں سب لیکن پھر بھی اس کے باوجود یقین ان کو نہیں ہے کہ یہ ہونا وہ پھر جرم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ وہ زیادتیں کرتے ہیں ہاں گمارتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا آج کل جو جرم پاکستان میں چل رہے ہیں آپ دیکھیں کڑیاں والا کی کٹریاں کٹریاں والا کو جہاں ابھی چند دن پہلے ابھی چند دن ہفتہ بھی نہیں ہوا ایک ایمدی ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو کہ اپنی ملک میں خدمت کے جذبے سے ادھر سکنڈینیوین کنٹری غالبا ناروے کی نیشنلٹی ان کے پاس تھی وہ کہتے ہیں جی میں پاکستان میں جو جا کے میری زمین ہے بھائی تو میں وہاں جا کے اپنا کلینک بناتا ہوں غریب لوگوں کی مدد کروں گا یہ رہ رہے تھے رہا تو ایک نوجوان جو آج جو بھی اس کے ذمہ وار ہیں حکومت چلانے کے عوام کی حفاظت کے انہی کے لگائے ہوئے وہ جو عودے ہیں یا وہ جو انسان کے روپ میں میں تو ان کو درندے مذہبی درندے کہتا ہوں ہمیشہ ان کے کہنے پہ ان کے اکسانے پہ جیسا کہ اب یہ چل رہا ہے کرواج پاکستان پہ کوئی ان کو نہیں روکنا کوئی ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایک آواز پیدا ہوتی نا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کام غلط ہوا ہے نا وہ جس کٹریاں والا گاؤں کے اندر گجرات کے علاقے میں جو حرکت ہوئی کہ وہ چوتر سالہ جو گولیاں مار کے شئے گئے وہاں کے جو لوگ ہیں اس گاؤں کے اس قسمے کے انہوں نے کوئی احتاجاج نہیں کیا اس کے آواز نہیں اٹھائی کہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے اندر یا قسمے میں ایک مسیحہ تھا جو لوگوں کا علاج کرتا تھا اور لوگ اس سے بڑا فائدہ اٹھاتے تھے کوئی بے ضرر انسان تھا نیک نمازی ہو کسی نے کوئی کسی اخبار میں کوئی کسی قسم کی ہمدردی کا ایک بہاں یہ اخباری ارپورٹ کے مطابق بعض لوگوں نے ان لوگوں کو وہ جو ان کے ساتھی تھے جو اس کو اکسانے والے تھے اس نوجوان کو غازی کہا اور ان کے ساتھ ہمدردی کے الفاظ بولے کہ بھئی یہ اچھا کام کیا جیسا کہ پورے پاکستان میں ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کا بے دردی اس کے ساتھ قتل تو پیچھے جو لوگوں اس شخص کے ساتھ ہم دردی رکھتے ہیں وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اب خدا کا کرنا کیا ہوا بڑی دکھ اور کرب کی بات ہے کہ اسی گاؤں کے متعلق چند دن کے بعد خبر آئی کہ اس کے تقریب ان پچیس سے ستائیس نوجوان جس میں گجرات کے بھی کچھ نوجوان جو اپنی مستقبل کی اپنے خوبصورت مستقبل کے خواب سجائے یورپ پہنچنے کے چکر میں لیبیا سے یورپ آتے ہوئے کسٹی اٹھنے سے وہ جہاں بیک ہو گئے ہیں اور اس گاؤں کے اندر کوہرام مچ گیا کیونکہ ان کی اولادیں اس میں تھیں اور تکلیف اور اس کے خلاف اب احتجاج ہو رہے ہیں وہ جو ایجنٹ ہیں وہ جو وہاں سے لے کے آتے ہیں پکڑ کے کبھی ہم آپ کو یورپ لے جاتے ہیں یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو حرکت ہوئی چند دن پہلے یہ اس کا کوئی ریوارڈ ملا ہے ہاں تکلیف یہ ضرور ہوئی ہے کہ ایک شخص جو بے گناہ معصوم آپ لوگوں کی مدد کر رہا ہے دوائیوں کے ذریعے اس کے قتل پہ اس کی شہادت پہ پورے گاؤں کے اندر کوئی واویلہ کوئی احتجاج کوئی مضمت نہیں ہوئی مگر جب اب یہ ایک حادثہ ہوا جس میں آپ کے پیارے چھن گئے یا وہاں سمندر سے تو وہ ملتی بھی نہیں لاشے یہاں سے تو اب بڑا احتجاج بھی ہو رہا ہے لازمی بات ہے دکھ ہے وہ ایک شیر ہے نا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کرو سجنا ہمیں ایک دن مار جانا یہ بڑی دفعہ ہم سنتے ہیں ہمیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے لیکن دکھ ضرور ہے کہ ایک جگہ پہ ایک معصوم کا خون بہایا گیا اس کے خلاف وہاں کے جو شرفہ ہیں وہ بھی نہیں اٹھے کوئی تکلیف انہیں ظاہر نہیں کہی تو بارہل یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب ایک نظام ہے آج کے ویلاغ میں اتنا ہی باقی پھر انشاءاللہ ملے میں نے کہا یہ سین دی ساتھ ہے کر دیتے ہیں صبح کا ویلاغ آگا تو چلو یہ بھی منادر آ دیں کہ ماشتے میں یہ سبزیاں بھی ہوئی جائیں فروٹ بھی ہونے جائیں تاکہ اللہ انجائے کرے تو پورے کا پورا کرے آگے سبزیوں کا دشوئی